ایکزٹ پول کے رجحان میں ایک بار پھر مودی سرکار بننے کی سمبھاونا نے وپخش کے کھیمے میں ہلچر بڑھا دی ہے ممتہ برجن جی نے ایکزٹ پول کو سمبھاوی تیمیم گڑھ بڑی جوڑتے ہوئے خارج کر دیا تو وپخش کے باقی نیتاؤں نے بھی اسے انکار کر دیا کوئی لوگ سبہ چناؤں کے نتیجے سے پہلے آئے ایکزٹ پول کے رجحان نے وپخشی کھیمے میں ہلچر بڑھا دی ہے وپخشی نیتاؤں نے ایکزٹ پول کو خارج کر دیا ہے لوگ سبہ چناؤں کا ساتھ چرنوں کا مقابلہ رویوار کو ختم ہو گیا ایسی کے ساتھ رویوار شام کو تمام ایکزٹ پول بھی سامنے آئے قریب سبھی ایکزٹ پول کے رجحان ایک بار پھر مودی سرکار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہیں وپخشی پارٹیو کو یہ بات حجم نہیں ہو رہی لہٰذا وپخشی پارٹیو نے ایکزٹ پول کے رجحانوں پر سوال کھڑے کیے ہیں پشی مانگال کی مکہ مندری اور ٹی ایم سی پرموک محمدہ مینر جی نے ایکزٹ پول کو اٹکل باجی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسے سرویکشنوں پر بھروسہ نہیں کیونکہ اس رنیتی کا استعمال ای بی ایم میں گڑ بڑی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہیں مانگال بی جی پی نے بانر جی کے بیان پر تورند پرتکریا دیتے ہوئے ان سے سپنوں کی دنیا سے باہر نکلنے کو کہا بی جی پی نے یہ بھی کہا کہ پشی مانگال میں ترمول کانگریز سرکار کے دن گنتی کے رہ گئے ہیں وہیں اگزٹ پول کے رجحان کو لے کر کرناٹک کے مکہ مندری کمار سوامی نے ایک کے بعد ایک کیٹویٹ کیے کمار سوامی نے کہا کہ سبھی ویپکشی راجنیدیک دلوں نے پدھار مندری نرد مودی کے شاسن میں ای بی ایم کی وشوسنیتہ پر چنتہ ظاہر کی تھی ویپکشی دلوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹ آیا تھا اور پرامپر ایک بیلیٹ پیپر سے چناؤ کی مانگ کی تھی تاکہ دوست پون ای بی ایم سے بچا جا سکے جس سے فرجی وادے کی سمبھاؤنا ہے کمار سوامی نے کہا کہ پوری دنیا میں یہاں تک کی وکشی دلسوں میں بھی بیلیٹ پیپر سے چناؤ کرائے جا رہے ہیں لوگ سوہ چناؤی نتیجوں سے پہلے گیر بی جی پی سرکار بنانے کی قوایت ملے گئے آندر پردیس کے مکہ مندری اور ٹی ڈی پی نیتا چندر بابو نیڈو نے ایکجیٹ پول کے بعد اب ای بی ایم کو لے کر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے چندر بابو نیڈو نے کہا ہے کہ متگنہ پرکریہ میں کئی سمسیاں ہیں ادھر ویپکشی پارٹیوں کے ایکجیٹ پول کے رکھ پر جمبو کشمیر کے پور مکہ مندری اور نیشنل کانفرنس پارٹی نیتا عمر عبداللہ نے ویپکشی پارٹیوں پر ہی تنج کس دیا اور نصیحت دی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ سمیں آگیا ہے کہ ٹی لی ویجن بند کر دیا جائے کیونکہ سبھی ایکجیٹ پول کے روجہان غلط نہیں ہو سکتے بہرحال ایکجیٹ پول کو لے کر ویپکشی دلوں نے اپنے اپنے نجریے سے راجنیتک پرتکریہیں دی ہیں اور اس کو لے کر ایک بار پھر ایوی ایم پر سندے ظاہر کیا ہے ایسے میں اصلی نتیجوں سے پہلے راجنیتک لڑائی شروع ہو گئی ہے ظاہر ہے ایکجیٹ پول کے روجہان اگر نتیجوں میں تبدیل ہوئے تو موڈی سرکار ایک بار پھر کینڈری کی ستہ پر کابیج ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں ویپکشی خیمے میں ایکجیٹ پول کے روجہان کو لے کر سیاسی گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے وہ اس ایکجیٹ پول کو نکار رہی ہیں اور ایوی ایم کو لے کر سوال اٹھا رہی ہیں کیامرہ من پرونشر مگیزات پردیب کمار ٹوٹل نیوز دلی